اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْدُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو عالم اسلام کے بچے بچے کی نگاہوں میں ہے ان کو یاد ہونی چاہیے جس میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان سے عجرِ رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتے صرف اگر ہم چاہتے ہیں تو عالم اسلام سے مسلمانوں سے ہماری رسالت کو ماننے والوں سے ہمارا ایک مطالبہ ہے محبتوں کا اپنا ایک طریقہ ہے اصول ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہے ہم کو اس کی یادگار سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے آثار سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی نشانیوں سے بھی محبت ہوتی ہے آج اگر ہمارا دل غمگین ہے محضون ہے ہم سراپہ احتجاج ہیں تو اسی بنیاد پہ کہ آج سو سال مکمل ہو رہے ہیں اور جنابِ زہرہ کی قبر تاراج ہے عیمہِ بقی کے مزارات منحدم ہیں اور عالمِ اسلام خوابِ غفلت میں پڑا ہوا ہے کیا قرآن کی یہ آیت مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ مسلمانوں توجہ دو تمہارے نبی کی بیٹی کا مزار توڑا گیا ہے مسلمانوں غور کرو اس امام کی قبر کو تاراج کر دیا گیا کہ جس نے تمہارے مسلک کے عیمہ کو دینی تعلیم اور دینی شعور عطا کیا ہے آج امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی قبر تاراج ہے وہ جس کے لیے ابو حنیفہ جیسا عالمِ اہلِ سنت امامِ مسلکِ حنفی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لَوْ لَسْسِنَتَانْ لَحْلَقَنْ نُومَانْ اگر ہم نے مکتبِ امامِ جعفرِ صادق میں دو برس نہ گزارے ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے کیا محبت کا یہی طریقہ ہے کیا محبت کا یہی تقاضہ ہے کہ ہم عیمہ کی اس یادگار کو کہ جو قبر کی صورت میں ہے اسے ویران دیکھتے رہیں دو مرتبہ بقی کو تاراج کیا گیا وہابیوں کے ہاتھوں پہلی مرتبہ عثمانی حکومت تھے برسرِ پیکار ہو کے وہاں مدینے پہ قبضہ کیا گیا اور اس کے بعد مزارات کو نقصان پہنچایا گیا جو مزیدِ نبوی کا خزانہ تھا اسے لوٹا گیا اور اس کو اپنی جائداد بنائے گیا اور اس کے بعد جب عثمانی حکومت نے دو مرتبہ دوبارہ دوبارہ ان کو حملہ کر کے پسپا کر کے مدینے میں پھر حکومت حاصل کی تو اس کے بعد دوبارہ دوسری مرتبہ تیرہ سو چوالیس میں پھر بقی کو مدینے کو اوپر وہابیت کا قبضہ ہوا اور مدینے کو دوبارہ تاراج کیا گیا جہاں ایمہ بقی کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا اور کچھ نام نہاد مفتیوں نے یہ فتوہ دیا کہ قبروں کو توڑ دینا چاہیے آپ ذرا سوچیں جن کی احادیث کو پڑھ پڑھ کے ظاہرا تم نے وہ وقار حاصل کیا کہ جس جگہ پہ تمہیں یہ جھوٹا لقب دیا گیا کہ تم مفتی وقت ہو تم نے اس وقت فتوہ دیا یہ بالکل اسی طریقے کا فتوہ تھا جیسے قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے کل فتوہ صادر کیا گیا تھا یہ ذرخرید مفتی یہ ذرخرید مولوی یہ ذرخرید مفتی حضرات یہ اس طریقے کے فتوے دے کے عالم اسلام کے قلب کو مجروع کرتے ہیں ان کے وقار کو پامال کرتے ہیں آج ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سو برس انہدام کو مکمل ہو رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جس شہر میں ہیں جس جگہ پہ ہیں جس مقام پہ ہیں جس پوسٹ پہ ہیں جس طریقے سے بھی ہم احتجاج کر سکتے ہوں ہمیں اپنے احتجاج کو رقم کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ ہم احتجاج رقم کریں کہ ہمارا نام آئے بات نام کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم احتجاج اس لیے اپنا رقم کریں کہ ہمیں اہلِ بہت سے محبت ہے ہمیں اہلِ بہت سے انسیت ہے ہمیں آلِ رسول سے عقیدت ہے ہمیں خود پیغمبر اسلام سے محبت ہے کیا یہ ممکن ہے جس کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھولنے کا حکم دیا جا رہا ہو سب کے دروازے بند کر کے جس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو قرآن حکم دے رہا ہو بتائیے غمگین نہیں ہوگا اس قیفیت میں آج آپ مدینہ جائیے اور وہاں جب آپ کی نگاہ اٹھتی ہے تو آپ کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں کہ ایک طرف روزہ رسول ہے ایک طرف مسجد نبوی ہے جہاں نہ جاننے کتنے چراغ روشن ہیں کتنی روشنی موجود ہے اور ایک طرف اہل بیت اتھار کے مزارات مقدس ہیں کہ جو ویران پڑے ہوئے ہیں جہاں تاریخی بیٹ کے آنسو بہا رہی ہے جہاں اندھیر ماتم کر رہے ہیں آپ ذرا سوچئے جو سرابہ نور تھے ان کے قبروں کا اس وقت کیا عالم ہے لہذا ہماری محبتوں کا تقاضہ ہے ہماری اسلامی تہذیب ہم سے مطالبہ کر رہی ہے اگر ہم واقعی رسول اسلام کے کلمہ گو ہیں تو جو رسالتیں پیغمبر اسلام نے جو باتیں پیغمبر اسلام نے جو شریعت پیغمبر اسلام نے ہم کو پہنچائی ہے اور ہم اس پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ شریعت ہم سے تقاضہ کر رہی ہے قرآن کی روشنی میں کہ ہم دشمنان اہل بیت کے خلاف آل سعود کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے رہیں جب تک کہ بقی میں اہل بیت رسالت کا روزہ اقدس تعمیر نہ ہو جائے ہمارا مطالبہ ہے اور اس سلسلے میں ہر شہر میں احتجاج ہونا چاہیے الحمدللہ ہمارے شہر بنارس میں بھی انشاءاللہ کل شب جمعہ ستائیس تاریخ کو درگاہ فاطمین میں ایک احتجاج ہے اور اس کے بعد آٹھ شوال کو انشاءاللہ قدیمی جلوس کے جو ایک تاریخی جلوس ہے جب سے انہدا میں بقی ہوا وہ جلوس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور جب تک تعمیر نہیں ہو جائے گی وہ سلسلہ جاری رہے گا وہ جلوس انشاءاللہ کالی محل کی مسجد سے نکلے گا اس میں شریک ہوں اور اپنی آواز احتجاج بلند کر کے اپنے فریضہ ایمانی اور فریضہ اسلامی کو پورا کریں پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سامرہ آلہ فرج الشریف کے آنے سے پہلے بقی کو بھی دوبارہ تعمیر کرا سکیں پروردگار تجھے مظلومیت اہل بیت کا واسطہ جہاں جہاں بھی دشمنان اہل بیت ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما اور اگر قابل ہدایت نہیں تو رسوہ کر کے نشت نابود فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين